ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے کومن فلو یا کومن وائرل فیور یا موسمی بخار کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے ہم کہ کومن وائرل فیور کے کیا سائن اور سمٹمز ہیں اور اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کومن فلو کیا ہوتا ہے اور یہ کس سے پھیلتا ہے کومن فلو یا کومن وائرل فلو جو ہے یہ انفلینزا وائرس کے دورہ پھیلتا ہے اور یہ ایک بہت کنٹیجیس وائرس ہے یہ سانس کے دورہ ایک مریض سے دوسرے کو پھیل سکتا ہے یا خاسنے یا چھیکنے کے دورہ ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے کیا سائن اور سمٹمز ہیں کومن وائرل فلو کا جو مین سمٹم ہے وہ ہے فیور آنا فیور جو ہے وہ سو سے ایک سو تین کے بیچ رہ سکتا ہے جبکہ ہمارا نارمل بوڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پائنٹ فور ڈگری فیرانائٹ ہوتا ہے کومن وائرل فلو کے اندر مریض میں خاسی دیکھنے کو مل سکتی ہے خاسی جو ہے سوکھی خاسی بھی ہو سکتے یا بلگم والی خاسی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مریض کو سردی بھی لگ سکتی ہے سردی جو ہے بخار کے شروعاتی دنوں میں لگتی ہے کومن وائرل فلو کے اندر مریض کو بدندر دیکھنے کو ملتا ہے ہر ٹائم تھکان محسوس ہوتی ہے سر میں درد رہتا ہے اور مریض کی ناک بھی بہ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر مریض کو پلے میں خراش ہو سکتی ہے جسے ہم سور تھروڈ بھی کہتے ہیں جس کے قائم مریض کو کھانا کھاتے ہوئے پین فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں میں جی آئی ٹی سمٹمز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی نوزیا وومٹنگ کا ہونا اور ایڈلٹس کے اندر ہمیں ڈائریا دیکھنے کو مل سکتا ہے آئیے جانتے ہیں کومن وائرل فیور کا کیا ٹریٹمنٹ ہے جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا یہ انفلینزا وائرس کے دوارہ ہوتا ہے یہ فیور تین سے پانچ دن کے اندر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اس دوران صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کی بیڈ ریج جس سے کی مریض کی انرجی بچی رہے اور وہ وائرس کو فائٹ کرنے میں ہیلپ کرے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایڈیوکیٹ فلویڈ لینے چاہیے ہمیں اس میں مریض کے ہائیڈریشن کا دھیان رکھنا چاہیے مریض کو کیفینیٹڈ ڈرنگز یا الکوہولک ڈرنگز نہیں لینی چاہیے جس سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بخار کے لیے پیراسیٹا مول یا آئی بو پروفین دے سکتے ہیں جس سے بخار میں اور ساتھ ہی ساتھ بدن درد میں بھی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ ہم ہربل ٹی یا اور سپلیمنٹ جیسے کی ویٹامین سی جو کی ایمینٹی کو بوسٹ کرتے ہیں بھی کومن وائرل فیور میں لے سکتے ہیں جو کی ایمینٹی بڑھا کر وائرس سے فائٹ کرنے میں مریض کی ہیلپ کرتے ہیں جیسے کی وائرل فیور کے اندر مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے مریض کو اس میں ہیلتھی ڈائیٹ لینی چاہیے جسے کی جو بھی اندر جائے وہ نیوٹریشیس ہو اور مریض کو انرجی مل سکے اس کے علاوہ مریض کو وارم سلائن گارگلز کرنے چاہیے جسے کی سوڑ تھروٹ میں آرام مل سکے اس میں مریض کو اور لوگوں سے کانٹیکٹ ایوائیڈ کرنا چاہیے اگر چھیک آئے یا خاسی آئے تو ٹیشو پیپر یا رومال مو پر رکھ کر خاسیں اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس فور وچنگ پلیز سبسکرائب دہ چینل